اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہیں آپ سب خیرد سے ہوں گی ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں دریا کی صورتحال سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں دریا پچھلے دو دن میں پانی کی سطح میں کچھ کمی ہوئی تھی لیکن آج پھر سے پانی کی سطح میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے دریا بلکل پھار چکا ہے کافی پانی یہاں پر ہونے سے گزر رہا ہے باقی صورتحال بارشوں کی دیکھا جائے تو بارشیں گو رہی ہیں اور مزید بھی پیشن ہوئی ہے بارشوں کی باقی تمام دریاوں کے حوالے سے یہ صورتحال ہے کہ پانی تھوڑا تھوڑا بار رہا ہے باقی اتنا زیادہ فلڈ کی سچوئیشن نہیں ہے کسی دریا میں بھی اور ابھی جو ہے آپ کو مکمل طور پر اگاہی دیں گے تمام دریاوں کے حوالے سے کہ انفلو اور اوٹ فلو کتنا پانی آ رہا ہے اور کتنا اخراج کر رہے ہیں تو ابھی مکمل وہ صورتحال نہیں بنی دریاوں میں سیلا بھی باقی لیکن یہ ہے کہ پچھلے سال کے نسبت جو ہے یہاں پر پانی تھوڑا سا بڑھا ہے اور کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے کیونکہ پچھلے سال یہاں پر پانی اتنا زیادہ نہیں تھا تازہ ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کر دیتے ہیں تمام دریاوں کے حوالے سے جو سے پہلے کی دریائے سندھ تربیلہ لیول جو ہے وہ چودہ سو چھبیس فٹ اور اخراج کر رہے ہیں ترسٹھ ہزار چھے سو کیو سکھ کابل پہنٹھ ہزار چھار سو کیو سکھ کالا باگ چھاس ہزار اٹھائیس کیو سکھ چشمہ بیراج جی نووے ہزار کیو سکھ تاؤنسہ بیراج بیاسی ہزار انیس کیو سکھ اور اسی طرح ہیڈ تریمو کی بات کر رہے ہیں تو دس ہزار تین سو چھتہالیس کیو سکھ سکھر بیراج بائیس ہزار ساتھ سو پچیس کیو سکھ ہے کوٹری بیراج پر اخراج جو ہے وہ نیلے تو اسی طرح باقی دریائے جو ہیں ان میں بھی معمول کے مطابق بہ رہے ہیں دریائے تمام تو ابھی تک کوئی صلاح بھی صورتحال نہیں ہے جیسے ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو ملتے ہیں ایک نیو اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ